رمضان المبارک کہ یہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے اور جنت کے اندر اس کا داخلہ ہو جائے گا اسلام میں دین اور دنیا کا کوئی فرق نہیں ہے انسان کے جب روحانی اور جسمانی تقاضے شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے لئے عبادت بن جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جب لوگ تجارت کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ ملاوٹ کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا تعلق تو عبادت سے ہے اور دین تو مسجد تک محدود ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اسلام نے دو طرح کی عبادات کا حکم دیا ہے ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے بدنی عبادت جیسے نماز ہے روزہ ہے اور مالی عبادت جیسے زکاة ہے قرآن کریم میں اسی سے زیادہ مرتبہ جہاں پہ نماز کا حکم ہے وہیں پہ زکاة کا حکم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکاة کے اندر فرق کرتا ہے جیسے نماز فرض ہے ویسے یہ زکاة فرض ہے لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ زکاة کی ادائیگی کے اندر گوتہ ہی برتی جاتی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں زکاة باقاعدہ صحیح حساب لگا کر ادا نہیں کی جاتی جہاں پہ کروڑوں روپے زکاة بنتی ہے وہاں پہ لاکھوں روپے زکاة دے کے فارغ ہو جاتے ہیں اور جہاں پہ لاکھوں روپے زکاة بنتی ہے وہاں پہ سیکڑوں روپے زکاة دے کے فارغ ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے زکاعت کا جو نساب شریعت نے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق زکاعت ادا کرنی چاہیے عام طور پر تجارت کے مال پر زکاعت ادا نہیں کی جاتی حالانکہ اس کی اوپر بھی زکاعت ادا کرنی چاہیے دوسری جو بڑی کوتہ ہی ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو کرنے کے لیے جو محنت ہے وہ محنت ہم نہیں کرتے ہر ایک کام کو کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے تو ہمیں کم از کم جتنی محنت جس کام کے لیے درکار ہوتی ہے اتنی محنت تو کرنی چاہیے زکاعت عام طور پر اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی جاتی اور وہ کسی ایسے شخص کو دے دی جاتی ہے جو اس کا مستحق نہیں ہوتا تو ہمیں پہلے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم جس کو زکاعت دے رہے ہیں کیا وہ زکاعت کا مستحق ہے یا نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہاں اگر کسی نے تحقیق کی اور اس کے مطابق وہ زکاعت کا مستحق تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زکاعت کا مستحق نہیں تھا تو یہ ایک الہدہ مسئلہ ہے عام طور پر لوگ رمضان المبارک کے اندر زکاعت ادا کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کے اندر دیگر صدقات وغیرہ بھی ادا کرنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے اور جب وہ صدقہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صحابہ اکرام کا عیسار اس کی مثال ہمیں ملتی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کا عیسار اپنانے کی کوشش کریں ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھارکہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کھانے کی بھوک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے پتہ کروایا تو جواب ملا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کی مہمان نوازی کرے گا تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا تو وہ اس کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور گھر سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا ہے تو جواب ملا کہ ایک وقت کا کھانا ہے جو بچوں کے لیے تو ان صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو آج ہمارے گھر ایک مہمان آئے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جب تم کھانا مہمان کے سامنے پیش کرو تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجا دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں تو اگلے دن جب وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازی کا انداز اللہ تعالی کو بہت پسند آئے یہ وہ عیسار ہے جس کی اختیار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے ہاں عام طور پہ اس طرح کا عیسار اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو مصر کے خزانے ہیں پھر آپ دن کے وقت میں روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا پیٹ بھرا رہے اور مجھے بھوک کا احساس نہ ہو تو رمضان المبارک میں ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمیں دین کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا